اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین چائنہ میں ایک غریب کسان تھا جس کے پاس تھوڑی سی ذریعی زمین تھی زمین کے ایک حصے پر وہ گندم کاشت کرتا اور اس کے خاندان کی گزر بسر اس حصے پر ہوتی تھی کسان زمین کے دوسرے حصے پر کسی نے اسے بیچ دیئے وہ بیچ تھے بیمبو سیڈ جنہیں بانس اگانے والے سیڈ بھی کہا جاتا ہے کسان نے وہ بیچ اس زمین میں بو دیئے اب اس کی یہ روٹین تھی کہ وہ روزانہ اٹھتا اور اس زمین کو جا کر پانی دیتا وہ جو گڑے بنے ہوتے تو ان کو وہ بھرتا رہتا اسی حصے میں ایک سال گزر گیا کسان اپنے ہمسائے رشدار دوستوں کو اپنے سب جاننے والوں کو بتاتا تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے بانس اگیں گے وہ ان کو بیچے گا وہ امیر ہوگا اور پھر اس کی زندگی بدل جائے گی اس کے ہمسائے اور دوست اس کی باتوں کا مزاق اڑاتے تھے اسی حصے میں ایک سال اور گزر گیا زمین بنجر ہی رہی کسان نے اپنی روٹین نہیں بدلی اس نے ان گڑھوں میں پانی بھرنے کی ایک باقاعدہ طور پر مہم شروع کی جو کہ چلتی رہی کسان اپنا کام کرتا رہا اور ایک سال اور گزر گیا لیکن زمین بنجر کی بنجر رہی لوگوں نے پھتیاں کسنی مزاق اڑانے اور ستانے دینے شروع کیے کسان باز نہ آیا اس نے اس زمین کو پانی دینے کا سلسلہ جاری رکھا تیسرا سال جب گزرا زمین کی حالت وہی کسان نے سوچا کہ شاید بیچ خراب ہے شاید زمین بنجر ہے یا شاید خدا اس سے ناراض ہے کہ اس کی حالت بدل نہیں رہی لیکن اس نے اپنی روٹین نہیں بدلی اور زمین کو وہ پانی لگاتا رہا اس کے دوست احباب رشتہ دار ہمسائیوں نے اب اس کا مزاق اڑانا چھوڑ دیا وہ اس کو اب سیریس نہیں لیتے دی وہ کہتے دی یہ ہر وقت شیخ چیلی کے خواب سناتا رہتے ہیں چوتھا سال جب آیا کسان پانی اسی طرح لگاتا رہا زمین بنجر رہی لیکن پھر ایک صبح قسمے کے لوگوں نے کسان کی کلکاریاں اور کہکے سنیں اس کو دیوانا وار بھاگتے دیکھا لوگ باہر آئے انہوں نے دیکھا کسان اس زمین کے پاس کھڑا ہوا مسکرارا تھا کیونکہ اس زمین میں سے چھوٹے چھوٹے بانس نمدار ہو رہے تھے کسان کی خوشی کا ٹکانہ نہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھے ہفتوں کے اندر وہ بانس ڈیڑھ سو فیٹ تک جا پہنچے کسپے کے لوگ خوش بانس کٹے بکے کسپے میں خوشحالی آگئی میں اس مثال کو جب پاکستان کی سچویشن میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کے معاشی مسائل ڈالرز کا ریٹ کرزے یہ سب اس بانس کی طرح ڈیڑھ سو فیٹ ایک دم لمبے نہیں ہوئے کیونکہ بانس کا پودا زمین میں نشو نمہ پاتا ہے ہماری آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی جب ہم نے دیکھا تو اس وقت وہ ڈیڑھ سو فیٹ ہو چکا تھا ایسے میں مستقبل کی پالیسیوں میں عمران خان صاحبی مجھے اس کسان سے مختلف نظر نہیں آتے یہ وہ تمام پالیسیاں شروع کر رہے ہیں جن کے سمرات ایک دو تین سال میں نہیں شاید پانچ سال میں نظر آئیں لیکن قوم یہ بانس آج دیکھنا چاہتی ہے یہ پانچ سال انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ اس زمین کے نیچے بانس بڑا ہو رہا ہے پال رہا ہے یا نہیں یہ سمجھ رہے ہیں شاید بیچ خراب ہے شاید زمین بنجر ہے یا شاید اس سے پہلے کہ جو لوگ تھے وہ بہتر تھے اسی لئے شاید سینٹ میں بھی ایک گیم کھیلی جا رہی ہے اس گیم کا مقصد سینٹ کے چیئرمن کو ہٹانا پی ٹی آئی کے تیرہ ایم این ایس کو توڑنا فارورڈ بلاک بنانا اور پھر حکومت کو کمزور کرنا لیکن اس کا الٹرنیٹیو لی نقصان کسی ہوگا اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو پاکستان کی وہ موروسی سیاست جس میں ایک طرف مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے تیار ہیں چودری مونس علائی تیار ہیں بلاول بھٹو تیار ہیں مریم نواز صاحبہ تیار ہیں آپ کو پاکستان کی سیاست کے افق پر کسی بڑے لیڈر کے صاحبزادے یا صاحبزادیوں کے علاوہ کوئی اور شخص نظر نہیں آتا یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے دوبارہ جو ملک کی قسمت کو بدلیں گے ایسے میں کسان کی پانچ سال کی محنت کون دیکھے گا اسی لئے تو شاعر نے کہا ہے کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کیا ہمیں انتظار کرنا ہوگا آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان جن کا قدر میری نظر میں بہت بڑا ہے ان کا دل شاید اس سے بھی بڑا ہے کمروزمان کائرہ صاحب ان سے بات کریں گے ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم کمروزمان کائرہ صاحب یہ بتائیں سر کہ جو ابھی بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کی جو دوسری ملاقات ہوئی ہے اس میں آخر کیا تبدیلی ہوگی جو پہلی ملاقات میں ڈسکیشن نہیں ہوئی اور یہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اب کیا ہوگا دیکھئے سیاسی منظر نامے میں لیڈرشپ کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہیں کرائیسیز ڈیویلپ ہو جائے تو ملاقاتیں زیادہ فریکنسی کے ساتھ ہونے چاہیے اور اگر ماضی میں تلخیہ رہی ہوں اور ان تلخیوں سے ملک کا اور سیاسی عمل کا نقصان ہوا ہوں تو پھر آپ کو سبق کسیلے کو ملتے ہیں یہی عمل ہماری جمعاتوں کے درمیان ہی ہے یہ سبق محترمہ بینظیر پھٹو شہید نے سیکھا میاں صاحب کو اس پہ قائل کیا اور انہوں نے اپنی تلخیاں جور کر کے ملک کو آگے بڑھانے کے فیصلے کیے اپنے اپنی جماعتیں ہیں اپنے اپنے اصول ہیں اپنے اپنے منشور ہیں لیکن لارجر ایشیوز پہ اکٹے ہو کے ملک کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا محترمہ بینظیر پھٹو نے انیشیٹیو لیا میاں صاحب نے اس کو رسپانڈ کیا وہی روح آج بھی جاری ہے اس وقت ملک کے اندر ہمارے تہیں ملک میں حالات بہت بگرگو ہیں اور جو اس وقت بڑے ایکانومیسٹ ہیں یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں وہ پاکستان کی معاشرت کو اور معیشت کو جو ترتیز چیلنجز ہیں ان کو پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس خطرے کو یا تو جانتے نہیں یا دانستان اتنا بگاڑ رہے ہیں اتنے صورتحال خراب کر رہے ہیں جانے والے گنوں میں ایک طرف سیاسی ماحول میں بہت زیادہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک تلخی بھر دی گئی ہے اتنی مشکلات بھر دی گئی ہیں کہ اس کے لیے سروائیول مشکل ہے لہٰذا اس حمل سے نکلنے کے لیے ہم نے بار بار اسمبلی کے فلور پر بھی کہا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ایکانومی کی ضرورت ہے ہم نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے معاملات سے نمٹ ایک جلیہ تاوہ نافر کیا باوجود اس کے کہ بار بار ہمارا ہاتھ جھٹکا گیا اور گالیاں دی گئیں کہ ہم این ارو مانگتے ہیں ہم چور ہیں ہم ڈاکو ہیں ہم فلاں ہیں کسی عدالت کے فیصلے کے بغیر وزیراعظم صاحب کا اکیلہ اپنے آپ کو مفتی ہے آدم کی جانت کرتے ہیں جب میں سمجھ نہیں آتی لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں کہ ہم اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے ہوں رستے پیدا کریں اس حکومت پہ دباؤ پڑھائیں تاکہ یہ عوام دشمن بجٹ وڈرار کریں اور لوگوں کی بیسری کے سامان پیدا کریں اچھا کائرہ صاحب ابھی جو سینٹ کے چیرمن صاحب کو ہٹانے کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو رہی ہے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے کچھ جو لوگن کو توڑنے کی کوششیں بھی جا رہی ہیں اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم حکومت کو گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہم حکومت کی سمت درست کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں حکومت کی اپنے رویوں کی بدولت ان کے امنیز میں فرسٹریشن تو ہے کہ بغیر منتخب افراد کو منتخب لوگوں پہ اور بڑے پڑے لکھے لوگوں پہ مسلط کر دیا جائے تو پھر لوگوں میں فرسٹریشن تو ہوگی لیکن ہم اپنے طور پہ کوئی اس طرح کے فیصلیت بھی اناؤنس نہیں کر رہے ابھی کیونکہ میٹنز جاری ہیں اور ایٹی سی میں بیٹھ کے ساری جماعتیں جو لاعامل تائے کریں گی اس کو ساری جماعتیں فانو کریں گی اچھا قیرہ صاحب آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی لازمان جس پہ آپ کا رییکشن بھی آیا خان صاحب بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں چاہے میری جان چلی جائے اور وہ لوٹی دولت کا ذکر کرتے ہیں تو کیا لوٹی دولت واقعی واپس آئے گی انہوں نے جنابی مران خان صاحب نے لگایا تھا کرپشن کے خلاف وہ نہ رہا کیونکہ پاپلر ہے وہ لوگوں میں بڑا اپیل کرتا ہے پریکٹیکلی وہ کتنا ہو سکے گا کیا کرپشن واپس کیسے لی جا سکتی ہے یہ باتیں الگ اس وقت سوال یہ ہے کہ مران خان صاحب اپنے طور پر لوگوں کو چور اور ڈاکو کہہ جا رہے ہیں کسی عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کسی فورم نے اس معاملے کو ڈیسائیٹ نہیں کیا میں نے انفرمیشنز کی بنیاد پر خان صاحب جس طرح ان کے باقی کیلئے ان کے لئے مایوسی اور افسوس کا باعث بنی ہے اور ان کو یو ٹرن لینے پڑے ہیں یہ معاملہ بھی ویسے ہے کبھی کہا گیا کہ دو سو ارب ڈالر ڈیٹیکٹ ہو گیا کبھی کہا گیا کہ دس ارب ڈالر ہم نے اکاونٹ پکڑ لیے کبھی کہا گیا کہ ہر سال دس ارب ڈالر باہر فلائے کر جاتا ہے وہ روک لیں گے کچھ نہیں کر کہ آج تک ایک ڈالر واپس نہیں لاسکے اس لیے کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں اس لیے کہ اس کا وجود کوئی نہیں یہ ہیر سے پہ باتیں ہیں جو ہر ڈکٹیٹر کے نام یا ڈکٹیٹر کے مائنڈ سیٹ کے دور میں جب بھی یہ اس طرح کی باتیں کی گئیں جنہوں زیاہ کے دور میں بھی کی گئیں جنہوں مشرف کے دور میں بھی کی گئیں انفرہج ان کے دور میں بھی یہ باتیں تسلسل سے کی جا رہی ہیں وہی ہتھیار ہے اس کو نئے رنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں لیکن کیونکہ یہ حقائق صاحب اپنی نہیں ہے اس لیے اس میں ریزلٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو سامنے نہیں آتے اچھا قیرہ صاحب ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی بار بار آتا ہے اور لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی نون میں اتنی بڑی بڑی قداور شخصیات ہیں جیسے آپ ہیں اتزاز احسن صاحب ہیں اسی طرح نون میں بھی بہت سارے لوگ ہیں تو کیا آپ لوگوں کی موجودگی میں بلاول بھٹو مریم نواز مونے سلائی یا اب مولانا فضل ریمان کا جو صاحب زیادہ آ رہا ہے یا کوئی اور اسی طرح کے لیڈر ان کے بچے ان کے علاوہ کیا اور کوئی شخص ایسا نہیں جو پارٹی کو سنبھال سکے اور سیاست کو آگے چلا سکے دیکھئے یہ موروسی جو چیزیں ہیں نا موروسی جس کو کاج باتا ہے یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق سماج سے پاکستان میں ترقی سماجی ترقی کتنی ہوئی ہے لوگوں میں تیل ٹالرینس اور ایکسپٹیبلیٹی کتنی ہوئی ہے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ابھی بھی شخصیت پروفتی کا بہت بڑا رول ہے یقینی طور پر جب پاکستان میں معاشرہ مچور ہو جائے گا لوگ حصولوں اور جماعتوں کو وورٹ دینا شروع کریں گے افراد کے پیچھے نہیں چلیں گے ایسے تو افراد ہر معاشرے میں بڑا میٹر کرتے ہیں لیکن ہمارے جو سب کورٹی بیٹ کا علاقہ ہے یہاں پہ ڈائنسٹیز بہرحال میٹر کر رہی ہوتی ہیں یہ عمل کسی ایک وقت میں کسی قانون سے ختم نہیں ہوگا بلکہ جمہوری پروسس کے کانٹینیو رہنے سے اور جمہوری عمل اور جمہوری دمائیوں کے مستاکم ہونے سے یہ عمل جو ہے یہ ڈائنسٹی مولیڈکس کا خاتمہ ہو پائے قائلہ صاحب آخر میں آپ کے جوان بچے کی شہادت پر ان دنوں میں ہم لوگوں نے کوشش کی تھی آپ سے رابطہ ہو لیکن وقت ایسا نہیں تھا اسٹریلیا میں جو لوگ موجود ہیں مجھے کل بھی کچھ ایسے نوجوان لڑکے ملے جنہوں نے مجھے کہا تھا یہ بات خاص طور پر کہ قائلہ صاحب سے اگر بات ہو تو انہیں ہماری طرف سے کنڈولسنز ضرور دیجئے گا ان بچوں کے لئے جو یہاں پڑھنے کے لئے آئے ہوئے یا جہاں جو لوگ سیٹل ہیں اسٹریلیا میں ان لوگوں کے لئے آپ اس صورتحال میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایسا میں اپنے بچوں کا بہت مشکول ہوں جنہوں نے میرے دکھ کو محسوس کیا اور کنڈولس کا پیغام دیا میں ان بچوں سے کہوں گا کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے فارس وسترین شہری بنیئے اور ان معاشروں میں علم ان کی سب سے بڑی میراس ہے اس میراس کو پکڑیے علم حاصل کیجئے اپنے معاشرے میں جس کے آپ شہری ہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں جو بچے وہاں پڑھنے گئے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا جن سے سب سے بڑا کام سیکھنے والا ہے وہ علم ہے علم سیکھ کے آئیے اپنے ملک کے لئے اور جو بچے وہاں رہیں گے یا ان کے والدان وہاں رہتے ہیں وہ پاکستان کے بہترین امبیسیڈر بن سکتے ہیں اگر وہ پڑھ لکھ کے اس معاشرے کے فال شہری بنے جس طرح یورپ کے اندر باقی ممارک میں پاکستان کے بچے جو ہی پڑھے لکھے دوجوان ہیں وہ وہاں جنگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب ترین جبوں پہ پہنچے ہیں کوئی میر لندن بنا ہے کوئی وزیراعظم برطانیہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح بہت سارے اہمودوں پہ لوگ دے تو یہ ہمارے لئے ایک عزاز کی بات ہے ہمیں توقع ہے کہ ہمارے بچے اس کمپیٹیشن میں دنیا کے بچوں سے دنیا کے باقی معاشروں کے بچوں سے آگے بڑھیں گے دنیا کے لئے امن قائم کریں گے اپنے ملک کے لئے نام پیدا کریں گے اپنے والدین کے لئے عزاز کریں انشاءاللہ 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 قیرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قائم جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے کمر زمان قائرہ صاحب کی باتیں سنی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں مورسیت اور سیاست کا آنے والے حالات پر تجزیہ اپنا پیش کیا اپنا موقع دیا ان کے جو باتیں ہیں ان کے مطابق تو حالات جو ہیں وہ اپوزیشن آنے والے دنوں میں بڑے علانات کرنا جا رہی ہیں لیکن ہمیں اس طرح انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پاکستان کس طرح ایک اچھی ڈائریکشن میں اور دوبارہ ایک پولٹیکل جو ہمارا ایک سسٹم ایک نظام ہے وہ دوبارہ اپنے اسی انداز میں چلتا ہوا نظر آئے یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ پروڈیسر ولید احمد کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ